دوہزار چودہ میں تتکالین آندر پردیش کو دو الگ الگ راجیوں میں ویبھکت کیا تھا اور اس کے بعد میں تیلانگنا ایک نئے راجی کا نرمان ہوا تھا ہم سب جانتے ہیں کہ اس سمیہ جو آندر پردیش ری آرگنائیزیشن ایکٹ بنا اس ایکٹ کے انوصار دونوں راجے نوگٹت راجیوں میں کے بیچ میں جل کے بٹوارے کو لے کر کے اس کے پرابندر کو لے کر کے ایک اپیکس کانسل کی اوہدھارنہ کی گئی جس کا چیئرمین کا ڈائیپ جل شکتی منتری یا وارٹر ریسورسز منسل سمجھے ہوتے تھے ان کو دیا گیا اور دونوں پردیشوں کے مکہ منتری اس کے سدھاسی ہوتے ہیں پہلے میٹنگ سروچے پریشک کی اپیکس کانسل کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ میٹنگ دو ہزار سولہ میں آدھنیا اومان بار کی تھی جب منتری تھی تب ہوئی تھی اس کے بعد میں بار بار راجیوں کو لکھا بھی گیا تھا کہ وہ کوئی ایجنڈا بھیجیں اگر کوئی میٹنگ کرنی ہو لیکن چار سال کے لگے انترال کے بعد میں آج وہ میٹنگ واپس آئی جت کی گئی جو اپیکس کانسل ایج پر اپی آرے ایکٹ بنائے گئے اس اپیکس کانسل کو ادھکار ہے کہ گوداوری اور کشنا ندیاں پر راجیوں دوارہ بنائے گئی کسی بھی پلیوجنا کو فائنل اکرول دینا دوسرا جو گوداوری اور کشنا دونوں ندیوں پر جو بورڈ بنائے گئے ہیں ایج پر ایکٹ ان کے کام کاج کی نیدرانی کرنا اور دونوں راجیوں کے بیچ میں یدی کوئی پانی کو لے کر کے بھٹوارے کو لے کر کے اگر کوئی رواد ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کا پریاس کرنا ہے اپیکس کانسل کی دوسری بیٹھک جیسا میں نے کہا آج آئے جت کی گئی آندر پردیش اور تیلانگنا دونوں راجیوں کے ماننی مکہ مندریوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے آج میٹنگ میں شرکت کی ہے سب سے پہلے مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ دونوں پردیشوں کے بیچ اٹھے ہوئے سارے مددوں اور ویوہد ویوہدوں کو ایک ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے چرچہ کی اور ان میں سے جو کچھ وشے جو آج کی بیٹھے کے لیے اجنڈا کے لیے روپ میں تیہ کیے گئے تھے ان سب کو ایک ساتھ باتچیت کے مادیم سے سلجھانے اور ایک نشکرش بندو تک پہنچنے میں ہم کو سفلتہ ملی ہے اے پی آر ایکٹ 2014 کے انساٹ اے پی ایپ ایکس کانسل ان سارے مددوں اور مددوں پر باتچیت کرنے اور نیڑنے کرنے کی ادھکاری نہیں ہے دونوں راجیوں کے ادھکار کشتر کا فیصلہ کرنا یہ پہلا بھی شہ تھا جس پر آج چرچہ ہوئی تھی فرس اجنڈا آئٹم تھا اور چھ سال بعد میں بھی کیونکہ ان کے بن جانے کے بعد میں بھی ان کے ادھکار کشتر کو نوٹیفائی نہیں کیا گیا تھا ہم نے دونوں جو ہے اس پہلے اجنڈا پر آج ڈیٹیل میں ڈیلیبریشن کیا ڈیسکیشن کیا ہے اس کے بعد میں جو دوسرا اجنڈا تھا جو دوسرا اجنڈا تھا میں سارے ڈیسیزن پر بات کروں ایک بار میں اپنی بات کرتا ہوں اس کے بعد آپ کی بات کریں مجھے پتا ہے آپ لوگوں بھی چنتہ دوزہ جیزا ہے کہ ان کی میڈیا کی کرشنا اور گودابری ندیوں پر دونوں راجیوں دوارہ کرمشے نئی پریوجناہوں کی ڈی پی آر پرستط کرنا کیونکہ ایس پر ایک ڈی پی آر 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 ٹو کی سبمیٹیڈ جو ہے پیلے ڈی پی آرز کو کرشنا اور گودابری ریسپیکٹی بورڈ کو سبمیٹ کرنا چاہیے ان کو ایبریز کرنے کے بعد میں ان اور جو ہے وہ ایپیکس کانسل میں آ کر کے ایپیکس کانسل کی انومتی کے بعد میں ہی دوسرا نیا پرزیکٹ جو ہے وہ پرارم بکرنا چاہیے اس کے اوپر جو ہے دونوں راجیوں سے آگرہ کرنا اور وہ سبمیٹ کریں ایسا کیا جانا دوسرا ایجنڈا ایٹم تھا اسی کرم میں جو تیسرا ایجنڈا ایٹم جس پر وچار کیا جانا تھا وہ تھا کہ آندر تدیش اور تیلانگنا ان دونوں راجیوں کے بیچ گودابری اور کرشنا ان دونوں ندیوں کے جل بٹوارے کا ایک فول پروف میکنیزم بنی اس کو لے کر کے وچار کرنا یہ تیسرا ایجنڈا ایٹم تھا اور چوتھا ایجنڈا ایٹم جو اس بیٹھک میں آج نشت کیا گیا تھا وہ چوتھا ایجنڈا ایٹم تھا کہ جو ایجنڈا ایٹم پر ایپی آرے ایکٹ رشنا ریبر مینجمنٹ بول اس کا موقع ہے ہیدر آباد سے آندر قدیش میں شفٹ کرنا ان چار ایجنڈا ایٹمز کو ہم نے رکھا تھا اور ان چاروں ہی ایجنڈا ایٹمز پر ہم نے اپنی آج باتشیت کر کے اور فیصلہ کیا ہے KMB اور GRMB دونوں کے شترہ دکار کو کیندر نوٹیفائی کرے گا ایس پر دھا ایکٹ جو ہے اس ایکٹ کے سینٹر ایمپاورڈ کیا ہم اس کو نوٹیفائی کریں ہم نے دونوں سٹیٹ سے اس کے اوپر ڈیٹیل میں ڈسکیشن کیا دونوں سٹیٹز نے اپنے ڈسکیشن کے آدھار پر اپنے اپنے وشہ رکھے حالانکہ تلانگریہ کے ماننی مکہ منتری جی نے اس میں اپنا مروض بیکت کیا لیکن ہم نے ان کو بھی بات کیا کہ یہ جو ہے یہ کندر سرکار کا عدیقار ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عدیقاروں کا افیاد کرنے سے پہلے اس کو کنسنسس بنائیں اور اس کنسنسس کے آدھار پر نرنے ہو میں ہم اس کو نوٹیفائی کریں گے یہ ہم نے تیہ کیا دوسرا جو ہے وہ جو بھی پریوجنا شروع کی جائے اس کی ڈی پی آر بھیجی جائے جیسا میں نے کہا اور ڈی پی آر کا ایویویشن ہو دونوں خدیشوں کے ماننے مکہ منطلیوں نے اس بات کے لیے میں دنیواد دینا چاہتا ہوں کہ اس بات کے لیے دونوں نے سہمتی جتائی ہے کہ ہم ترنت ڈی پی آر جو ہیں وہ ایویویشن کے لیے بھیج دیں گے تیسرا وش ہے جو میں نے کہا کہ کرشنا اور گوداوری ندی کے پانی کے بٹوارے پر تیسرا جو ہے کرشنا ندی کے پانی کے بٹوارے کو لے کر کے جو دوہزار چودہ میں اور اس کے بعد میں دوہزار اٹھار میں جو تلانگنا سٹیٹ نے جو ریکویسٹ بھیجا تھا کہ اس کو فائی تری میں ٹریبنل کو ریفر کیا جانا چاہیے سیکشن تھری میں ٹریبنل کو ریفر کیا جانا چاہیے سیکشن تھری میں ٹریبنل کو ریفر کرنے کے لیے میں نے آج ان کو آجمست کیا ہے کیونکہ یہ میکٹر سجدائز ہے سپریم کورٹ میں پہلے سے تلانگنا سٹیٹس کو لے کر پی گئی ہے اس پرستی میں ہم کو اسے جو ہے ریفر کرنا ٹریبنل کو سمبب نہیں ہے مانے مکہ منتری تلانگنا نے یہ وشواس دلائے کہ ہم اس کو ہم وشواس دلاتے ہیں کہ ہم تو اس کو سپریم کورٹ سے اس کیس کو ویڈرو کر لیں گے ویڈرو کرنے کے بعد میں ہم جیسے ہی وہ ایشورنس دیں گے ویڈرو کرنے کا رائٹنگ میں کمیٹمنٹ بھیجیں گے ہم اس کو لیگل ہی ایکزامین کرائیں گے کہ اس کو نیا ٹریبنل بنایا چاہنا چاہیے یا ایگزسنگ ٹریبنل جو اس پہ کام کر رہا ہے اسی کو اس لیے ٹرم آف ریفرنس دے کر کے اس کو یہ کام دیا جانا چاہیے جو بھی بھی دیکھ رائے آئے گی اس کے انوکول ہم انوروپ ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے اور چوتھا وشہ جو میں نے آپ سے کہا کہ گوداوری ندی کے پانی کو دونوں راجوں کے میں بٹوارے کو لے کر کے اور ایک ٹریبنل کا گھٹن ہونا چاہیے اس پر جو انٹر ریور وارٹر ڈسپیوٹ ایکٹ ہے اس کے حساب سے کوئی بھی ایک سٹیٹ اگر ریفر کرتا ہے تو یہ ہم کو ایک سال کا ونڈو اس میں وچار ویمارس کے بعد میں نیگوشیشن کے بعد میں وہ کرنے کا عدھکار ہے بارت سرکار کو دونوں ہی راجوں نے اپنی طرف سے اس کے لیے ریکویجیشن بھیجنے کے لیے کہا ہے تو ہم تیک رکریہ کے انوروپ اس کے اوپر کاروائی کریں گے یہ ریزول ہم نے کیا ہے اور انتیم وشہ جو تھا جس کے لیے میں نے آپ سب روگوں کا کہ کرم بی کا مکہلے اس پر اپی آر ایکٹ اس کو شیفٹ کر کے اور اس کو جو ہے آندر پردیش مہدر آباد سے شیفٹ کر کے آندر پردیش بھیجا جائے اس کے اوپر سہمتی بن گئی ہے دونوں راجیوں نے اس کے اوپر اپنی سہمتی ویٹ تکی موسیقی